اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی حصداری آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی حصداری کے بارے میں بتاؤں گا میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آفتہ درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو دبائیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو فوراں پہنچ جائے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور شہادت روز روشن کی طرح آیا ہیں شہنشاہ اور انگزیب نے سب سے پہلے سولہ سو چھاسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان کو چھوڑنے کو کہا تھا پہلی جنگ آزادی کی لڑائی آزادی حاصل کرنے سے تقریباً دو سو سال پہلے لڑی گئی تھی جسے پلاسی کی جنگ کا نام دیا جاتا ہے جس میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ستنہ سو ستاون میں انگریزوں کو شکست فاش دی مائسور کے فرماروہ حیدر علی نے ستنہ سو بیاسی میں انگریزوں کو ہرایا حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ستنہ سو اکیانوے میں انہیں شکست دی مگر دوبارہ لڑائی ستنہ سو ننیانوے میں ہوئی جس میں ٹیپو سلطان نے شہادت پائی اٹھارہ سو اکتیس سے اٹھارہ سو بیالیس تک سید احمد شہید کی قیادت میں تحریک مجاہد نے انگریزوں کو شکست فاش دی اور مغربی اور شمالی صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی آخری مغل شہنشاہ بہدر شاہ زفن نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی قیادت کی جو اکتیس مائی کو شروع ہونے والی تھی اگر برطانوی فوج میں موجود ہندوستانی سپائیوں نے دس مائی کو ہی مغاوت کر دی اس اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں جو تقریباً پورے ہندوستان میں ہی شروع ہو چکی تھی اس میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جس میں پانچ ہزار صرف علماء دین تھے ملک کے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا دارالعلوم دیوبند اور ندوات العلماء کی بنیاد رکھی گئی نئی ٹکنلوجی سے قوم کو ہم آہم کرانے کے لیے علیگرد مسلم یونیورزیٹی کا قیام ہوا سن انیس سو پانچ میں ریشمی رومال کے نام کی تحریک شیعق الاسلام مولانا محمد حسن اور مولانا عبید اللہ سندھی کی قیادت میں شروع کی گئی جس کا مقصد ہندوستان کی تمام ریاستوں کو انگریزوں کے خلاف متحد کرنا تھا اس جرم میں مولانا کو کالیبانی کی سزا ہوئی اور انہیں مالٹا جیل میں رکھا گیا جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسلی انڈین نیشنل کانگریس جس نے آزادی کا علم بلند کیا اس کے نو صدر مسلم ہوئے گاندی جی کو انیس سو سولہ میں افریقہ سے ہندوستان لانے میں ایک مسلمان نے ہی پورا قرج اٹھایا تھا موپلہ تحریک کے دوران ایک جنگ میں اکیلے تین ہزار مسلمان شہید ہوئے انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑو تحریک کے محرک دراصل مولانا آزاد تھے جن کو گرفتار کر کے آٹھ اگست کو احمد نگر جیل بھیج دیا گیا جیوتی بہ پھولے کی تعلیمی تحریک کو ان کے مسلم پڑوسی عثمان نے مدد دی مسلم قیادت نے ہمیشہ دلیدوں کے مفاد کو سپورٹ کیا لندن میں ایک گولمیس کانفرنس میں مسلمانوں کی ترجیحات کو مان لیا گیا مگر دلیدوں کے مفاد کو نظرانداز کر دیا گیا جس کو مولانا نے ماننے سے انکار کر دیا جب ڈاکٹر امبیٹ کر انیس سو چیلس کا الیکشن ہار گئے تو اس وقت بنگال مسلم لیگ نے اپنی ایک مسلم سیٹ ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹ کر کے لیے چھوڑ دی اور زمنی الیکشن میں ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹ کر فتحیاب ہوئے اور ان کو قانون ساز اسمبلی میں داخل ہونے کا موقع ملا مسلم مجاہد آزادی صحافت اور جنرلزم میں بھی کافی مہتک رہے مولانا آزاد مولانا باقر علی مولانا احمد علی جوہر نے اپنے مضامین و اغبارات کے ذریعے عوام کو انگریزوں کے خلاف بیدار کیا یہ ایک مقتصر سی جھلک تھی مسلمانوں کی جنگ آزادی میں حصداری کی امید کرتا ہوں یہ مقتصر سی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئے کر دبائیں اور کمنٹ باکٹ جا کے کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل ملدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ